دلی میں چور اتنے بے خوف ہو کر چوری کی وارداتوں کو انجام دے رہے ہیں کہ آپ بھی دیکھ کر حیران ہو جائیں گے جی چور رات کو تہلتے ہوئے آتے ہیں اور چلتے پھرتے چوری کر راستہ ناب لیتے ہیں اور پولس ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھی رہتی ہے سی سی ٹی وی کی جئے تصویریں چوروں کے حوصلوں کی گواہ ہے جس میں صاف طور پر ایک چور دکشنی دلی کے کشنگڑ علاقے میں ایک وکیل کی گاڑی کو چراغ کر لے جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے چور رات کو اکیلے ہی تہلتے ہوئے آتا ہے اور گاڑی کا لاکھ کھول کر اسے دکیلتے ہوئے تھوڑی دور پر لگیا کر گاڑی سٹارٹ کر پھر رکھو چکر ہو جاتا ہے چور کے حوصلے کی دات دینی پڑے گی وہ اکیلے ہی اس گھٹنا کو انجام دے گیا اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی صبح جب وکیل صاحب کو اپنی گاڑی گھر کے باہر نہ دکھائی دی تو انہوں نے فوراں سو نمبر پر کال کر کے پولس کو سوچت کیا دیکھئے دراصل رات میں ہم نے اپنی گاڑی اپنے گھر کے ٹھیک نیچے کھڑی کی تھی اور جب میں صبح اٹھ کے دیکھا تو میری گاڑی تھی نہیں گھر پولیس کہتی کہ اپنے ایریے میں گھر میں سی سی ٹی وی انسٹال کر رہا اور سیکیورٹی کے لیے آت سے تو میں نے سیکیورٹی کے لیے گھر میں ایک نئی چار چار سی سی ٹی وی لگا رکھے ہیں اس کی باوجود چور آیا رات میں ایک اکیلا بندہ میری گاڑی کو میرے گھر سے چوری کر کے لے گیا تو اس سے تو ہمارے ایریے میں ویسے بھی سیفٹی بالکل ختم ہو گئی ہے دیکھیں میں نے صبح اپنے گاڑی ساڑھے ساتھ بجے دیکھی اور اسی کے بعد میں نے پولیس کو فون کیا تو کنپرول روم سے فون میرے پاس آتے رہے کہ کوئی آپ کو کونٹیکٹ کرے گا لیکن پونے گیارہ بجے لگا تھا میرے بار بار سو نمبر پر کمپلینٹ کرنے کے بعد پونے گیارہ بجے میرے پاس لوکل پولیس آئی ہے اور ان کا رویہ ایسا ہی رہا کہ آپ پولیس ٹیشن آ جاؤ بس ایک ریٹن میں کمپلینٹ دے دو ہم افعیار داج کر لے گا کسی نے موقع معاینہ کرنے کے لیے پہلنے کی میرے بار بار انسسٹ کرنے کے بعد پولیس گھر پر پہنچی ہے یہ تو پولیس کا رویہ ہے اس میں بڑا بیلوکت آ دلی سے رکھے سونی خبر ہرپل انڈیا